بیکاس کے کارکرم ماصرم پت دکا بھی دیالے ہو چینی ملکے بستاری کرنکا ہو اور بھی یہاں کی انہیں کارکرموں کو بیکاس کے کارکرموں کو لے کر کے چل کر کے جو سپنا کبھی سورگیے بابو کلیان سنگھ جی کا تھا اس سپنے کو ساکار کرنے کے لیے مہندر کھڑک منسی چودری کمر سنگھ تور کے ساتھ مل کر کے لگاتار پریاس کرتے رہے بہنور بھائیو آپ سوچو سردیو تلیان سنگھ جی کس بھاونہوں کے انڈروپ آج ایوڈیا میں بھاکوان رام کا فب مندر بن گیا ہے بن گیا نا ایوڈیا میں رام مندر کا نرمان ہو گیا نا اب کوئی سندے ہے کیا ابھی بھی کوئی سندے ہے کسی کو اور اب سوچئے جب کلیان سنگھ جی کا دیہان تو ہوا تو سماجوادی پارٹی کے لوگ گئے بھی نہیں اپمان کیا تھے انہوں نے سورگے کلیان سنگھ جی کا اور اسی لئے آج میں آپ سے کہنے کے لئے آیا ہوں کہ گریبوں کے حقوں پر ٹکیتی ڈالنے والے آج موڈی جی کے ساسنکال میں اسی کروڑ گریبوں کو پھری میں راسن کی شبدہ کا ماں ملنا آئے کیا کسی کا چیرہ دیکھ کر کے راسن دیا جا رہا ہے گریب دلیب بنچید اتی پچھڑا پچھڑا ہر جاتی کا گریب جو بھی ہوگا اس کو راسن ملنا آہے اور جو بچے ہوں گے ان کے بھی فام بھری جا رہے ہیں کہا جا رہا ہے اس کے بعد سنڈیٹ پرسنٹ سچوریشن کی طرف ہم لوگ چلیں گے سچوریشن کے لکھ سے کو پورا کرنے کے لئے جو بنچید ہوگا سب کو ملے گا ساٹھ کروڑ گریبوں کو پانچ لاک روپے کی آج سمن بھارت کی شبدہ اور اب تو ہم نے یہ بھی بیوستہ کیے کہ جس کے پاس آئی اسمان بھارت کا کارڈ نہیں بن پایا میرے پاس میرا کوئی پیدایت کوئی پداویکاری یا پیڈک بھی پتر لکھ دیتا ہے تو میں اس کے جندھن ایکاؤنٹ میں سیدھے لکھنوں سے پینسہ بھیج دیتا ہوں کہ بھئی اپچار کرا لو کوئی سمسیہ نہیں سرکار ان کی ہے پینور بھائیوں موڈی جی نے پچاس کروڑ گریب پریواروں کے جندھن ایکاؤنٹ کھول دیے کیا کر رہی تھی کانگریس ساٹھ پینسٹھ ورسوں تک سماجوہ دی پارٹی کی چار چار بار سرکار تھی کیا کر رہے تھے لوگ موڈی جی نے بارہ کروڑ پریواروں کے گھر میں سوچالے بنا دیے دس کروڑ گریب محلاؤں کو دس کروڑ پریواروں کو رسوئی گیس کا پری میں کنیکسن اپلبد کروا دیا بارہ کروڑ گریبوں کے گھر میں سوچالے بنا دیے گئے چار کروڑ گریبوں کے مکان بنائے گئے اور کہا ہے بھی تین کروڑ اور لوگوں کو مکان دیں گے تین کروڑ اگلے پانچ ورس میں تین کروڑ انہیں لوگوں کو تین کروڑ کا مطلب تین سو لاکھ تین اور بھائیوں یعنی ہر بیک کی ابھی سے مکان پانے کے لئے جو بنچت رہ گیا اس کو بھی مکان ملے گا اس کا اصواصل موڈی جی نے دے دیا یہی موڈی کی گارنٹی ہے دھائی کروڑ گھروں میں بجلی کا کنیکسن پہنچ گیا موڈی جی کو دسی سال ہوئے ایک کانگریسی کیا کر رہے تھے پہنسٹ ورسوں تک سمادوادی پارٹی کو چار چار بار موقع ملا کیا کر رہی تھی سمادوادی پارٹی بہت جن سمادوادی پارٹی کو بھی موقع ملا کیا کر رہے تھے لوگ کہ وہ لوٹ کر کے اپنے پریوار کا بھر رہے تھے ان کو گریبوں کی چندہ نہیں تھی اندرا گاندی نے جو نعرہ دیا گریبی اٹاؤ کا پوتا بھی توتے کی طرح وہی رٹ رہا ہے کہ گریبی اٹاؤ گے ہٹائیں گے اور کیسے اٹائیں گے کہہ رہے ہیں ہم جس کی سمپتی ہے کہ اس کو ہڑپ لیں گے پھر اس کو ہم لوگ دوسروں کو بانٹ دیں گے بندر بانٹ کر دیں گے یہ بندر بانٹ ان کا جو ہے نا اسی کے لئے ہم لوگ آئے ہیں کہ آج جو موڈی جی کرنے میں سفل ہوئے ہیں اس لئے سفل ہوئے ہیں بہن اور بھائیوں کیونکہ موڈی جی کو طاقت آپ نے دی ہے ایک ووڈ کی طاقت ہے یہ ایک ووڈ کی طاقت آتنگ باد لہا سکتا ہے اگر غلط ہاتھوں میں جائے گا اور یہاں آتنگ باد کو سیما پار ہی نپتا دے گا اگر دھاج پا کو یہ ووڈ جاتا ہے تو آج آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان جو سفائی دیتا ہے وہ یہ کی سفائی دیتا ہے کہتا ہے کہ بھارت نے ہماری دیس کے سبھی آتنگ بادیوں کو ایک ایک کر کے چن چن کر کے مار دیا تو کیا آتنگ بادیوں کی آرتی اتاریں گے کیا یہی تو کرنا ہے ہم لوگوں کو بھاجپا کو پڑھنے والا ایک ایک ووڈ آتنگ باد کو سیما پار ہی نپتا دے گا آپ کو آپ کا بھاجپا کو ملنے والا ایک ایک ووڈ بیٹی اور بیاپاری کو سرکسا کی گارنٹی دے دیتا ہے کرفیوک سے مکتی اور کاور یاترہ کو لے چلنے کی گارنٹی بھی دے دیتا ہے بینور بھائیوں آپ کا ایک ووڈ گریب کے جیون میں پرورتن لاکر کے کانگریس کے سمعے میں گریبی بڑھی اور موڈی جی کے دس ورس کے کارکال میں پچیس کروڑ لوگ گریبی ریکہ سے مکت ہو کر کے کسال جیون جینے کے لئے آگے بڑھے ہیں بکاس کی پرکریہ کے ساتھ آگے بڑھے ہیں اور کانگریس اپنی گوشنا پتر میں کہہ رہی ہے جو پچیس کروڑ لوگ گریبی سے مکت ہوئے ہیں ان کو پھر سے گریب بنائیں گے کیا آپ ایسے کانگریس کو وڈ دیں گے اور تو اور پسلی بار جو دھکا ہوا آپ نے جس بیکٹی کو سانسا چنا وہ بیکٹی تو بھارت ماتا کی جے بھی نہیں بولتا اور پسلی بار کس چنا چن پہ آیا تھا اس بار پھر دوسرے چن پہ آ گیا یہ ہمیشہ پہلے اس نے ہاتھی کا سہارا لیا اور جب یہاں پورا چر کھا لیا ہے تو اب وہاں ہاتھ کا سہارا لے کر کے جبردستی یہاں کے سانسادنوں کو لوٹنے کا پریاس کر رہا ہے اور بیسرمی کی حد دیکھو دیش کی سانساد میں بھارت ماتا کی جے کرنے سے بھاگتا ہے کہتا نہیں میں ہم نہیں بولیں گے آپ مجھے بتاؤ کیا اس کو وڈ جانا چاہیے کیا وڈ جانا چاہیے کیا جو بھارت ماتا کی جے نہ بول سکے کیا اس کو وڈ جانا چاہیے کیا رہیں گے بھارت میں کھائیں گے بھارت میں اور بھارت ماتا کی جے جے کار نہیں کریں گے یہ کیسے چل سکتا ہے کیا آپ سویکار کریں گے یہ بھارت کے لوگتنٹر کو کمجور کرنے کی ساجس کا حصہ ہے آپ کے سنسادنوں پر ڈکیتی ڈالنے کا حصہ ہے آپ کی سرکسہ میں سیندھ لگانے کی ساجس کا حصہ ہے اور اسی لئے ہم لوگ آئے ہیں کہ مین اور وائیوں جو لوگ دیس کے ساتھ گداری کر رہے ہیں گریبوں کے حقوں پر ڈکیتی ڈالنے کا کام کیے ہیں جن لوگوں نے آپ کی سرکسہ میں سیندھ لگایا ہے بیٹھی اور بیع پاری کو سرکسہ آپ دیئے ان سب کو چناؤں میں کھاریچ کریے ایک دم ایک سرے سے کھاریچ کریے کیونکہ سرکسہ میں سیندھ لگانے والے یہ آپ کے لئے خطرناک ہیں کیونکہ جیون تو آپ کا ہے دیبھارت ماتا کو جیتار کر نہیں کر سکتے تو دیش تو آپ کا ہے اور ووٹ بھی آپ کا ہے اس لئے بہن اور بھائیوں اپنے سرکسی جیون کے لئے اجوال بھوسی کے لئے بھارت ماتا کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنانے کے لئے پھر سے موڈی جی دیش کے پردھان منتری بننے آوسیاک ہیں اور جو بھارت کی پرگتی چاہتے ہیں بھارت کی سمبردی چاہتے ہیں وہ سبی لوگ موڈی جی کے سمرتن میں ہیں سبی لوگ سمرتن میں ہیں آپ بھی یہاں سے چودری کمر سنگھ تمر کو پڑھنے والا ایک ایک بوٹ ایک ایک بوٹ بہن اور بھائیوں یا ایک ایک بوٹ موڈی جی کو پڑھے گا اور بکسید بھارت کے لئے پڑھے گا آپ سہمت ہیں سہمت ہیں چودری کمر سنگھ تمر کو پڑھنے والا کمل چنہ چن پر ایک ایک بوٹ موڈی جی کے کھاتے میں جائے گا اور بکسید بھارت کی آدار سلا بنے گا آپ بھی سہمت ہیں اس سے ہمارا دیش سمرت ہونا چاہیے ہمارا دیش مجبوط ہونا چاہیے ہمارا دیش سسکت ہونا چاہیے آتنگ بات سے مقت ہونا چاہیے ہمارا دیش کسی بھی پرکار کے راجکتہ سے مقت ہونا چاہیے سب سہمت ہے نا تو چھبیس اپریل کو پہلا کام مدان پہلا کام اور آپ کو دو دن کا سمیہ اور پرچار کے لئے ملا ہے اس دوران گھر گھر جا کر کے گھر گھر جا کر کے گھر گھر جا کر کے بولیں گے ہنمت جینتی ہے اور ہنمان جی کے آراد بھی پربو رام کو ایودیا میں بیراجمان کرانے کا کام بھی موڈی جی نے کیا ہے تو بولیں گے جو رام کو لائے ہیں کیا بولیں گے جو رام کو لائے ہیں ہم ان کو لائیں گے بولیں گے نا سبی سہمت ہے نا اور کمل کھلائیں گے یہ بھی بولیں گے نا سبی لوگ سہمت ہے تو چودری کمر سنگھ طور بھاری قومت سے رجائی بن کر کے جائیں گے تو ابھی میرے ساتھ بولیں گے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی تو امروحہ سے سی ایم یوگی کو آپ نے لائیو دیکھا جنہوں نے آنت میں لوگوں سے یہی کہا کہ جو رام کو لائے ہیں لوگ انہی کو واپس لائیں گے اور بی جی پی امیدوار کو ویجائی بنائیں گے امروحہ سے تو چنا پرچار لگا تار جاری ہے اور اسے بیج ایس جے شنکر بھی آج روڈ شو کرنے پہنچے ہیں اور یدادری میں آپ کو بتا دے اندر پردیش کے یدادری میں پہنچے ہیں بیجوپی پرتیاشی کے لیے ووٹ مانگ لے کے لیے پہنچے ہیں آپ کو بتا دے کہ پورے دیش میں اس وقت چناب کا موسم ہے اور لگا تار جو نیتا ہیں سبھی دلوک کے پرچار میں جھٹے ہوئے ہیں اور ایس جے شنکر بھی روڈ شو کرنے پہنچے ہیں تیلنگانا کے یدادری میں روڈ شو کرنے پہنچے ہیں اور اب بات کرتے ہیں بیہار کی بیہار کے کاراکارٹ میں ابھی نیتا پون سنگھ روڈ شو کرتے ہو کے نظر آئے ہیں دراصل دلیے تال ٹھوک چکے ہیں پون سنگھ اور وے روڈ شو کرنے کے لیے پہنچے ہو کے ہیں ابھی نیتا کے پون سنگھ جو روڈ شو کر رکھے ہیں دنوار سے انہوں نے روڈ شو شروع کیا کہ کاراکارٹ سیٹ پر ساتھوے چرن میں یعنی ایک جون کو چناب کونہ کے ہیں اور کاراکارٹ سے نردلی چناب لڑ رکھے ہیں پون سنگھ جو سنگھر اور ابھی نیتا کے ہیں اور وے آج چناب پرچار کرنے کے لیے روڈ شو کرنے کے لیے پہنچے ہو کے ہیں تصویریں اس وقت آپ کے ٹیلیزن سکرین پر گئے ہیں انہیں بھی بھاری سمرتن جو ہے وہ یہاں ملتا ہوا نظر آ رہا کے ہیں کاراکارٹ سیٹ پر ساتھ میں چرن میں یعنی ایک جون کو چناب کونہ کے لیکن ابھی سے بے چناب پرچار کرتے ہوگے زور شور سے نظر آ رہے ہیں کاراکارٹ میں پون سنگھ آپ نے لیے بوٹ مانگنے آسالک پر اترے ہیں نردلی چناب یہاں کی کاراکارٹ میں ایک جون کو مدان ہونے والا ہی یہ بھی آپ کو بتا دیں بھوچ پوری سنگر ہیں پون سنگ اکٹر ہیں اور آج بڑی تعداد میں لوگ جن سمرتھن کے لیے جھوٹے ہیں سبرین کوٹیار بھی رام دیو کا مافی نامہ سوئی کار نہیں کیا مافی نامہ ہائی لائٹ کر کے بڑا ویجیابن دینے کا نردیش دیا تیس اپریل کو اب اگلی سنوائی ہوگی زوران بھی رام دیو اور بالکشن کو پیش رہنے کے آدیش مافیہ مختار انساری کی موت کا ماملہ وزرہ جانچ میں زکر کی نگی ہوئی پشتی ہارٹ اٹیک سے ہوئی مافیہ کی موت مختار کے پریوار نے زہر دینے کا لگایا تھا ہارو